بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے جی ہاں تین آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے وہ تین آدمی کون ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بالائیکون کو ضرور پریس کریں جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے ایک وہ شخص جس نے ہمیشہ شراب پی دوسرا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اور تیسرا دیوس شخص اب آپ پوچھیں گے دیوس کون ہوتا ہے جی ہاں دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں سے ناپاک کام کرائے یعنی زنا کرائے ان تین آدمیوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اے لوگو رویا کرو خوب رویا کرو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرو کیونکہ دوزخ میں دوزخی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی آنسو اور خون کی اتنی کسرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گی دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگری ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ